اذا جا نصر اللہ والفت جب اللہ کی نصرت اور مدد آ جائیں کامیابی کامرانی آ جائیں آپے سے باہر نہیں ہونا اترانہ نہیں غلط قدم نہیں اٹھانا یاد رکھنا حکمت اور دانائی کا ثبوت دینا چاہیے اذا جا نصر اللہ والفت ورعیتن ناسا یدخلونا فی دین اللہ افواجہ لوگوں کو دیکھو گے کہ دا وہ جاک و جا جماعت در جماعت جاک در جاک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اترانہ نہیں اللہ کی تصفیر تحلیل کرو ایمان و عقیدہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اللہ کی عبادت کی طرف لبکو نیک عامال کیا کرو اچھی اقلاق و کردار کا مساہرہ کرو کسی کے چذبات کو ٹھیس نہ پہنچایا کرو کسی کو للکارو مت اور کسی کے عزت پر تمہ حملہ مت کیا کرو یاد رکھو میرے بھائیوں فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ اللہ کو یاد کرو اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ مقام دیا ہے ہاں اور حاجیوں کو کہا گیا فَائِدَ قَدَئِ تُم مَنَاسِقَكُمْ فَدْكُرُ اللَّهُ جب تم مناسکِ حج کو پورا کرلو اللہ کو یاد کرو ثُمْ مَعْفِضُ مِنْ حَيْتُوْ عَفَادَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ جب تم افادہ کر کے لوٹو تو کیا کرو وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللہ کے سامنے تو استغفار کرو نمازی نماز سے سلام پھرنے کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کر کہ اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ اکبر یہ نہیں میں بہت حاجی غازی نمازی بن گیا ہوں یاد رکھو میرے بھائیو اللہ کا شکر آدھا کر اللہ نے یہ موقع دی اللہ اکبر ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره وانعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک تعالی فی سورة البقرہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا يوم ترجعون فیهی لاللہ ثم توفا كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون حضرین اگرامی خواتین ملت خدوائی مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سب سے آخر میں اترنے والی آیت پڑھی ہے آیت کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے یہ سورة البقرہ کہ آیت نمبر دو سو اکاسی یعنی دو سو اسی پر ایک ٹو ایٹی ون سب سے آخری آیت میں اللہ تعالی نے جو پیغام دیا یہ شروع سے آخر تک تمام تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہے آئیے میں آج آپ کے سامنے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہم پیغامات لے کر حاضر ہوا ہوں معلوم کرتے ہیں اللہ تعالی نے اس آیت میں جو پیغام دیا ہے وہ یہ اللہ نے فرمایا وَتَّقُوا يَوْمَا اس دن سے ڈر جاؤ اس دن سے ڈر جاؤ وَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَا فِيهِ اِلَى اللَّهِ جس دن تم سب کے سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے تم سب اول تا آخر سب کے سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے اس دن سے ڈر جاؤ وَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَا فِيهِ لَاللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ قُلُّ نَفْسِمَّا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُدْلَمُونَ پھر اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے دھرے کا پورا پورا بدلہ ملے گا سرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا جو بھی کیے ہو زندگی میں ساری زندگی اول تا آخر پائی پائی کا حساب چکانا پڑے گا اس دن سے ڈر جاؤ اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کے پہلے سورے میں مالک یومِ الدین کہاں ہیں کہ اللہ جو یومِ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دن کا تنہا مالک اور خالق ہیں جس دن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے حضرین پچھلے خدبے کے تتمہ کے طور پر اور حالات اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ اس لیے اسلامی کالنڈر کے حساب سے آج اسلامی کالنڈر چودہ سو پہیٹالیس چودہ سو پہیٹالیس کہ صرف دو یا ایک دن بچ کے ہیں ایک سال ختم ہو رہا ہے اور دوسرا سال شروع ہوا چاہتا ہے ایک سال ہجری سال ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت میں وہ سارا پیغام دے دیا ہے جو کسی بھی ماہ و سال کے اختتام کے لیے پیغام ہے کسی بھی سال کے اختتام کا پیغام ہے کسی بھی عبادت کے اختتام کا پیغام ہے حجاج کرام حج سے فارغ ہو کر لاٹ رہے ہیں اس کے لیے بھی پیغام ہے ہم بہت سارے عبادات کر کے ختم کیے ہمارے لیے بھی پیغام ہے ایک سال ختم ہو رہا ہے ہمارے لیے پیغام ہے یہ ایک سال میں ہم نے کیا کیا دیکھے ہیں کتنے حکومتیں بنی کتنے حکومتیں بگڑی کتنے کی بگڑیاں بنی اور کتنوں کے بنی بنائی چیزیں برباد ہوئے کتنے لوگ وفاق پائیں کتنے بچے جنم لئے اور کیا کیا حوادث اور گردش ایام ہم نے دیکھے ہیں تلکل ایام ندابلوہا بین الناس یہ گردش ایام ہیں ہم لوگوں کے درمیان ان کو گھماتے پھراتے ہیں دکھاتے ہیں تاکہ انسان عبرت حاصل کریں اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَا آیَاتِ اللَّهُ لِلْأَلْبَابِ اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں عبرت ہیں عام طور سے ہوتا کیا ہے دنیا والوں کی سوچ کہ سال کے آخر میں ہم خوشی مناتے ہیں اور نئے سال کے آغاز میں خوشی مناتے ہیں رات کے بارہ بچتے ہی دنیا ساری طرح کے گناہوں میں معصیتوں میں ملابس ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ خوشیہ منا کے موج مستیوں کے ساتھ نئے سال کا آغاز اور پچھلے سال کو الودا کہتے ہیں یہ دنیا والوں کی سوچ ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں نئے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور محرم میں خوشی منانا نہیں نئے کام کرنا نہیں ابھی دو چار دن پہلے ایک فون آیا پوچھ رہے تھے مسئلہ کہ محرم میں نکاح کی ڈیٹ فکس کر سکتے کی نہیں اور آپ لوگوں کے ذریعے سے آپ پوچھیں الحمدللہ یہ آپ کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا اور اسی سے ہمیں مواد بھی ملتا ہے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں اسے یہ نا سوچے کہ آئندہ سے پوچھنا نہیں آپ پوچھئے تب ہی تو ہمیں پتا چلے گا اور اس کے بعد جب ڈاکٹر کو مرز کے بارے میں پتا چلیں تو مرز کی تشخیص کر کے وہ صحیح علاج آپ کو بتاتا ہے پھر آپ شفایاب ہو جاتے ہیں یہی تو ہے کہ آپ کی دینی اعتبار سے اس کا علاج کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتانا ہر چیز کو امانت داری کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے اس طرح سے ایک ڈاکٹر مرز کا پتا نہیں چلا غلط علاج کر دیا وہ ذمہ دار رہا ہے تو ہم بھی اسی طرح سے ذمہ دار رہا ہیں اور اسی طرح سے ڈاکٹر کو مرز کا پتا چل گیا پھر صحیح علاج نہیں کیا چھپایا علاج کو تب بھی وہ ذمہ دار اور ہم بھی ذمہ دار یاد رکھیں میرے بھائیو یہ محرم کے مہینے میں کچھ لوگ سوگ مناتے ہیں ماتم مناتے ہیں نئے سال کے آغاز میں خوشیہ نہیں مناتے ہیں اور کچھ لوگ تو خوشیہ یہ خوشیہ مناتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو اسلام ایک نیچرل مذہب ہے ایک فطری مذہب ہے نیچرل ریلیجن ہے اسلام نے انسان کی نیچر کا ہر چیز کا خیال رکھا ہے انسان نیچرلی خوشی کب مناتا ہے جب کوئی خوشی کی گھڑی اس کو ملے بڑی کامیابی اس کو ہاتھ لگے یا بہت بڑی مصیبت کو سر کر لیا پار کر لیا چلو ربا اللہ بچ گیا ہوں بہلا ٹلی مصیبت گئی ہاں تب خوشی مناتا ہے اب بتائیے اسلامی اعتبار سے آپ کو سب سے بڑی کامیابی کب ملنے والی ہے آخرت میں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آخرت میں کامیابی ملے گی کی نہیں ملے گی اور اسی طرح سے غم منانا بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ غم میں رہو نہیں اسلام کیا کہتا ہے یاد رکھئے میرے بھائیو سورہ سجدہ جس کی تلاوت فجر کی رکعت میں پہلی رکعت میں ہوتی ہے جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ نے نکوکار بندوں کے تعلق سے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَ وَطَمْعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ کے نکوکار بندے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ذکر کرتے ہیں فکر کرتے ہیں اللہ کے عبادت میں مصروف رہتے ہیں راتوں میں اٹھ کر نرم گرم بستروں کو چھوڑ کے عبادت کے لیے آتے ہیں جاگتے ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم زیادہ ترسوتے ہیں فجر کے وقت میں تَتَجَعْفَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اپنے رب کو پکارتے ہیں کیسے پکارتے ہیں یہ مومنہ نشان ہے یہ اسلام کی بات ہے یہ اسلام کی سوچ ہے يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَ وَطَمْعَا اللہ سے خوف بھی ہے اور اللہ کے مغفرت اور جنت کے امید بھی ہے ایمان اسی کا نام ہے الْایمان بَيْنَ الْخَوْفِ وَالْرَجَعْ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے اللہ کا خوف بھی ہو اللہ سے امید بھی ہو بے خوف ہو جانا بھی غلط ہے اور اسی طرح سے مایوس ہو جانا بھی غلط ہے ہر وقت آدمی مایوس ہو کر غم میں رہیں یہ بھی غلط ہے اور اسی طرح سے ہر وقت خوشیہ منائیں یہ بھی غلط ہے یاد رکھیے اصل خوشی آخرت کی خوشی ہے اصل امید آخرت کی امید ہے اللہ اکبر سلف کہتے ہیں کیا بڑی بات ہے اس آیت کی روشنی میں اس کو غور سے سنیں سلف کہتے ہیں ابن عباس غالیمن کہتے ہیں کہ یاد رکھو مومن زندگی بھر در رکھتا ہے اللہ کا کیا رکھتا ہے زندگی بھر مومن اللہ کا در رکھتا ہے اور موت کے وقت میں مومن کو اللہ سے امید ہوتی ہے اللہ کی مغفرت کی امید ہوتی ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ جو وصف ہے یہ مومن آنا وصف ہے یہی اسلام کا پیغام ہے زندگی بھر اللہ سے دوروں موت کے وقت میں اللہ سے امید رکھو اور موت کے وقت میں اللہ سے امید کب ہوگی کیسے ہوگی یہ بلال حبشی کا واقعہ میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ موت کے وقت میں چہرے پہ مسکراہت ہے چہرے پہ مسکراہت ہے کیا امید آئے لوگوں نے پوچھا کہ بلال موت کے وقت میں چہرے کی مسکراہت کیا بات ہے کہ غدن القاحبہ غدن القاحبہ وہ محبوب سے کل ملنے جا رہا ہوں وہ اللہ غیب کے پردے میں سجدہ کیا احد آگ کے نعرہ لگانے سے میرے مجھ کو سنگلاک وابیوں میں گھسیٹا گیا میرے سینے پہ پتھر رکھا گیا زندگی پر تکلیف اٹھایا وہ محبوب سے ملنے جا رہا ہوں وہ نبی محبوب ہے ان سے ملنے جا رہا ہوں محبوبوں سے ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد یہ کب ہوگا جب زندگی بھر بلال کی زندگی کو یاد کرو اس دن سے جڑ جاؤ جس دن اللہ کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے اور پھر ہر ایک کو اس کے کیے دھرے کا بدلہ ملے گا یہ آخری پیغام ہے میرے بھائیو یاد رکھنا آخری پیغام ہے اللہ نے پیغام نبی کو کب دیا حاجی لوگ سن لیں حد سے آ رہے ہیں میں کل 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 کتا میں تھا کل کتا ہے کہ یہ ارپورٹ میں میں نے دیکھا ہے حاجی لوگ آ رہے ہیں تو لوگ ہار سے پتہ نہیں پھول کے ہار سے ان کے گلے میں پینا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں تماشا بنا رکھے ہیں حاجی لوگ آ رہے ہیں ان کو ایسا گویا کہ ان کی عبادت ہو رہی ہے کوئی پیر چھو رہے ہیں کوئی گلے مل رہے ہیں ٹھیک ہے گلے ملے لیکن کوئی ہار سے استقبال کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں حاصلین یاد رکھئے یہ بہت غلط بات ہے بہت غلط بات ہے اللہ کے رسول کو اللہ نے کیا پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے حج سے واپس ہو رہے تھے حج میں آ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل فرمایا یہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی کہ دین کو مکمل کر دیا گیا نعمت مکمل ہے دینی اسلام مکمل ہے اب اس میں کوئی رکھنا نہیں ڈالنا ہے کمی بیشی نہیں ہے اس میں کوئی بدات و خرافات نہیں ہے شرک و بربریت نہیں ہے پھر نبی نے عرفہ کے میدان میں ایک عالمی خدبہ ارشاد فرمایا عالمی منشور ہے دنیا والوں کے لیے بہترین پیغام ہے حاکم وقت کے لیے بھی محکوم کے لیے بھی حکومت کیسے چلانا سرداری کیسے چلانا تعلیم کیسے حاصل کرنا سماج اور سوسائٹی کیسے ہونا چاہیے سماج میں کیا کیا باتیں ہونا چاہیے کیا کیا نہیں ہونا چاہیے یہ مستقل موضوع ہے مستقل موضوع ہے خدبہ حجت الودا حجت الودا کا جو پیغام ہے بہترین پیغام آپ نے دیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس ہو رہے تھے راستے میں جب آپ مدینہ سے قریب ہوئی یہ آیت نازل ہوئی وَتَّقُوا يَوْمَا اللہ اکبر نبی سے کہا جا رہا ہے صاحب اکرام سے کہا جا رہا ہے سندگی بر تکلیف اٹھائیں پریشانی اٹھائیں حج کر کے واپس جا رہا ہے حاجی لوگ یاد رکھو وَتَّقُوا يَوْمَا اس دن سے ڈروں اس دن سے ڈروں سارے انسانوں اس دن سے ڈر جاؤ وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَاؤُنَا فِيهِ لَلَّا ہر ایک کو لاٹھ کے جانا ہے حاکم کو محکم کو بڑے کو کمسور کو طاقتور کو سب کو بچے کو بوڑے کو کیسے کیسے لوگ وفات پا جا رہے ہیں جان جوان وفات پا جا رہے ہیں بچے بچے وفات پا جا رہے ہیں کب کس کی آواز آ جائے پکار آ جائے کوئی بول نہیں سکتے ہیں یاد رکھو اسی لیے وَتَّقُوا يَوْمَح اس دن سے ڈر جاؤ اس دن سے ڈر جاؤ نبی سے سابہ سے کہا جا رہا ہے تُرْجَاؤُنَا فِيهِ لَلَّا ثُمَّةُ وَفَقُ اللَّوْنَفْسِ مَّا کَسَبَتْ جو بھی کر رہے ہو پائی پائی کا حساب چکانا پڑے گا یہاں کسی کو جواب دینا ہو یا نہ ہو اللہ کو جا کر جواب دینا پڑے گا اور لَا تُدْلَمُونَ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہر ایک کو پائی پائی کا حساب ملے گا اور تاجب کے مارے میں کہیں گے مَا لِحَادَ الْكِتَاب یہ عجیب کتاب مَا لِحَادَ الْكِتَاب لَا اِغَادِرُ سَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً اللَّهَ اَحْسَاحًا نہ چھوٹی سی چھوٹی چیز نہ بڑی سی بڑی چیز کس نے چھوڑا ہے سب کچھ حساب کر کے رکھا اس نے احساہ سب کاؤنٹ کر کے رکھا ہے وہاں جا کر حساب دینا پڑے گا نبی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے میرے بھائیوں حاجیوں کے لیے پیغام ہے اور پھر ایک سال ہم نے گزار دیا ہے ہمارے لیے بھی پیغام ہے یہ حجری سال ہم نے ختم کیا ایک سال ختم ہو کے دوسرا سال آ رہا ہے کیا پیغام ہے کیا پیغام ہے اور ہم کبوہ چلا ہس کی چال اپنی چال بھول گیا ہم تو اپنی کیلنڈر کو فرامش کر دی اب دوسروں کی تاریخ ہمیں یاد ہے ان کے سال ہمیں یاد ہے اپنا میں یاد نہیں ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں مولانا بلکلم آزاد لکھتے ہیں اس ملک کے پہلے ایڈکیشن منسٹر فریڈم فیٹر اور بہترین اہل حدیث عالم ہے وہ لکھتے ہیں یاد رکھو کسی بھی قوم کی تاریخ اور سنا اس کی بنیاد کی ایک ایٹ ہوتی ہے بنیاد کی ایک ایٹ ہوتی ہے جس کا تعلق اس کے سنا اور اس کے سال سے نہیں ہے بنیاد کے ایٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے کتنے عبادات ایسے ہیں جن کا تعلق ماہ و سال سے تاریخ سے ہیں یاد رکھئے تاریخ کو فراموش کرنا اپنے بنیاد کی ایٹ کو فراموش کرنے کے برابر ہے ہجری کیلنڈر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے میں اس کی خصوصیت نہیں جاؤں گا آغاز کب ہوا نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ لمبا موضوع ہے میں آپ کو آج وَتَّقُ يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّهِ اس آیت کی روشنی میں پیغام دینا چاہتا ہوں حضرین پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ہجرت سے یہ ہجری کیلنڈر ہے ہجرت کا کیا پیغام ہے میرے بھائیو سبحان اللہ قربان جائیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ابو موسیٰ اشعاری جو یمن کے گورنر تھے انہوں نے سولہ ہجری میں نبی کا انتقال ہوا دس ہجری میں سولہ ہجری میں یہ پیغام دیا یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دیڑ سال گزرنے کے بعد ابو بکر اڑھائی سال رہے اور اس سولہ کی بات ہے تو دیڑ یا اڑھائی سال گزرنے کے بعد کا واقعہ ہے ابو موسیٰ اشعاری نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے بہت سارے خطوط آتی ہیں اور اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ صحابہ اکرام غائروں کی تقلید نہیں کرتے تھے اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی ہے جب زیادہ خطوط ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کونسا حکم پہلے کا کونسا حکم بعد کا ہمیں ڈیٹ متعین کرنا چاہیے عمر نے کہا اچھا مشورہ اسی لئے بڑوں کو بھی چاہیے کہ اچھا مشورہ دے تو مشورہ قبول کرو اچھا مشورہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شورہ کمیٹی بٹھائیں اور اس کے بعد مشورہ کیے مختلف لوگوں نے مختلف مشورہ دیا لیکن حضرت عمر کو ہجرت کا واقعہ پسند آیا انہوں نے کہا نہیں ہجرت سے ہم آغاز کریں گے ٹرننگ پوائنٹ ہجرت کو بنائیں گے کیوں ہجرت یاد رکھی میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے آپ کو ستایا گیا مارا گیا پیٹا گیا آپ کے صحابہ اکرام کو مارا گیا پیٹا گیا ستایا گیا ترسایا گیا کٹا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیے اور یاد رکھو ایمان، نیک آمال، اخلاق، حسنہ اور سوشل ایکٹیویٹس یاد رکھو ان پیغامات کو یاد رکھو ایمان، عقیدہ توحید نیک آمال میں اخلاق حسنہ سوشل ایکٹیویٹس دوسروں کے کام آنا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے رہیں میں دلیل دیتا جاؤں بہت دور تک بات جائے گی آپ کی اشارہ کر رہا ہوں ہاں شروع میں آج ہمیں یہ اپنا ناکیو کیا ایمان، عقیدہ توحید نیک آمال، اخلاق صالح اور دوسروں کے کام آنا سوشل ایکٹیویٹس اور ساتھ ساتھ فضا ماہو القائنہ کو پاک صاف رکھنا اللہ کی عبادت کرنا یہی ہمارے لئے صبر و تحمل اس کے ذریعے سے نبی کامیابی حاصل کیے مکہ کے بعد آپ حجرت کر کے مدینہ آگئیں مدینہ جا کر مستاقم حکومت قائم ہوئی کب؟ یاد رکھو مدینہ کی تیرہ سالہ زندگی کو یاد رکھو اور نبی کے حکمت عاملی کو یاد رکھو صاحب اکرام نے کیا 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 یاد رکھو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستاقم حکومت قائم کیے سارے فتن فسادات کو ختم کیے آپ حجت الودہ کر کے واپس جا رہے ہیں آپ پر آخری سورہ مکمل سورہ جو نازل ہوا ہے یہ ہے یاد رکھو ایدہ جاہ نصر اللہ والفت آیت آخری یہ مکمل سورہ یہ ہے ایدہ جاہ نصر اللہ والفت جب اللہ کے نصرات اور مدد آ جائیں کامیابی کامرانی آ جائیں آپے سے باہر نہیں ہونا اترانہ نہیں غلط قدم نہیں اٹھانا یاد رکھنا حکمت اور دانائی کا ثبوت دینا چاہیے ایدہ جاہ نصر اللہ والفت ورعیت الناس یدخلونا فی دین اللہ افواجہ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ جوک جماعت در جماعت جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اترانہ نہیں فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ اللہ کی تصفیر تحلیل کرو ایمان و عقیدہ کو مضبوطی کے ساتھ فامو اللہ کی عبادت کی طرف لبکو نیک عامال کیا کرو اچھی اخلاق و کردار کا مساہرہ کرو کسی کے چذبات کو ٹھیزنا پہنچایا کرو کسی کو للکارو مت اور کسی کے عزت پر تم حملہ مت کیا کرو یاد رکھو میرے بھائیوں فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ اللہ کو یاد کرو اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ مقام دیا ہے اور حاجیوں کو کہا گیا فَائِدَا قَدَئِتُم مَنَاسِقَاكُمْ فَدْقُرُ اللَّهُ جب تم مناسکِ حج کو پورا کرلو اللہ کو یاد کرو ثُمْ عَفِيدُ مِنْ حَيْتُ عَفَادَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ جب تم افادہ کر کے لوٹو تو کیا کرو وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللہ کے سامنے تو وَاسْتَغْفَارُ کرو نمازی نماز سے سلام پھرنے کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کر اللہ اکبر وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللہ اکبر یہ نہیں میں بہت حاجی غازی نمازی پن گیا ہوں یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ کا شکر آدھا کر اللہ نے یہ موقع دی اللہ اکبر ہماری عیدوں میں ہی تکبیرات اللہ اکبر اللہ بڑا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں یہ پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس جا رہے ہیں حج کیے مستاقب حکومت قائم کیے پر اس کے بعد لوگ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اسلام کا بول بھالا ہوا کیا اسلام پھیلا ہر چہر جانب کیا اسلام کا بول بھالا ہوا اس کے بعد کیا ہوا فتنے میں مبتلا ہو گئے ایک لفظ یاد رکھو فتنہ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اس کے بعد آج ہماری جو حالت اور سٹیٹس ہے یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حجرت کو کیوں رکھا یاد کرو مسلمانوں ہر سال کے حجری سال کے آخر میں اور آغاز میں تمہیں اپنے اسلام کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوئے سابہ گرام کو مارا گیا پیٹا گیا ترسایا گیا تڑپایا گیا اسلام کے خاطر کیا جائے گا لیکن استقامت کے ثبوت دینا آپے سے بار نہیں ہونا دین بیزار نہیں ہونا دیندار بننا ہے اگر دین و اسلام کے خاطر تمہاری آزمائش ہو دین بیزار نہیں اور دیندار بننا ہے اللہ کی طرف لوٹو وَتَّقُوا يَوْمَن وَتَّقُوا يَوْمَن تو جاؤونا فی ہیلاللہ یاد رکھو یہ دنیا حیچ ہے دنیا کے ساز و سامان حیچ ہے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے دنیا کی مصیبتیں بیکار ہیں دنیا کی تکلیفیں حیچ ہیں دنیا کی نعمتیں حیچ ہیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے اس لئے یاد رکھو یہ پیغام ہے میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام دیا گیا عمر نے بھی ہی پیغام دیا کہ ہجر سال کے آغاز میں اختتام پہ تمہیں اسلاف کے قربانیوں کو یاد رکھو کیا کیا ہجرت کے موقع پہ قربانیاں دیئے صلف سالحین لکھتے ہیں معرخین لکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیدم تک اور قیامت کی صبح تک کی سب سے بڑی قربانی سب سے بڑی ساکریفائس اگر ہو سکتی ہے وہ ہے ہجرت کی قربانی ہجرت کی قربانی پن من دھن وطن اولاد رشتے دار اقارب زمین چائداد ہر چیز کی قربانی دیئے اللہ اکبر قربانی دے کر جب مدینہ پہنچے اللہ کی آزمائش دیکھو ابو بکر عمر دیسرے دوسرے لوگوں کو بلال سب کو ساک بخار سب بیمار چتنے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے سب بیمار اور بیماری کا حل یہ تھا ابو بکر کے پاس آ کر کوئی یادت کرتے ہوئے کہہ رہا ابو بکر کیا حال ہے تو ابو بکر کہہ رہے ہیں موت تو جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہیں یعنی ان کو یہ 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 یقین ہونے لگا کہ شاید میری موت آ جائے اتنے پریشانت اتنے پریشانت یاد رکھو دین کی ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اللہ آزماتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے پھر اس کے بعد نبی نے دعا کی ہر دن صبح اٹھ کے دعا کرو اللہم بارک فی مدنا وسائنا اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ تو ہمارے مدینے میں برکت دیں اور مدینے کے مدع اور سام برکت دیں اللہ تعالیٰ مدینے کو ہمارے لئے مکہ سے زیادہ محبوب بنا دیں اللہ اکبر اس کے بعد دیکھو مدینہ سب کے لئے محبوب آج ہر مسلمان کے بچے بچے کے دل میں مدینے سے محبت ہے نا یہ نبی کی دعا ہے یاد رکھو اور مدینے کی یہ برکتیں ہیں یاد رکھو یاد رکھیں میرے بھائیو یہ سارا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہجرت کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے یاد رکھنا ہے اور ہمیں اصل کامیابی اللہ کے پاس ملنے والی ہے کامیابی اس وقت آخرت میں جا کے خوشی منانا ہے یہاں نئے سال میں مبارک بادی نہیں ہے اور نہ ہی غم منانا نہ خوشی منانا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے ہاں سلف اکانٹبلٹی ہونی چاہیے خود احتسابی ہونی چاہیے ہم نے کیا پایا کیا کھویا ہے ماضی سے عبرت حاصل کرو اور فیوچر کے لئے پلان کیا کرو اور شائر کی زبانی آہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے آہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے سمشن رو سنہ اول تاؤس و رباب آخر سمجھ میں نہیں آیا آپ کو کیوں ہمیں اردوی معلوم نہیں ہے نا اردوی معلوم نہیں مجھے پکا معلوم ہے کہ 99% لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا آہا یہ ہاں یہ ہماری حالت ہے میرے بھائیو یہ ہماری حالت ہے شائر کہہ رہا ہے آؤ میں تم کو بتاتا ہوں امتوں کی تقدیر کیا ہے ان کے عروج زبال کی داستان کیا ہے ان کی حسقی اور تاریخ کیا میں بتاتا ہوں تم کو ایک جملے میں شمشیر و سنہ اول شروع میں کیا ہے شمشیر و سنہ محنت کرنا کوشش کرنا جفا کشیم اور ارق ریزی پسینا بہانا تکلیف اٹھانا آرام سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک اثر یا حدیث نے قل فرمائی لا استطاع العلم براحت الجسم جسم کو آرام دے کے علم ملنے والا نہیں ہے یاد رکھو علم ملنا ہے فارسی کا شاعر کہتا ہے چوشما اسپائے علم بائد گداک بے علم ناتوہ خدارہ شناخ علم کے لیے موم کی طرح پگلو مسلمان نوجوانوں کہا ہو تم لوگ تم کہا کہا ڈل رہے ہو تم ڈرگز کے آدھی ہو نشے کے آدھی ہو وقت ضائع کر رہے ہو ویلنگ کر رہے ہو ٹائم ویسٹ کر رہے ہو وقت کو ضائع کر رہے ہو کہا تمہاری جوانی برباد ہو رہی ہے تم قوم کے فیچر ہو یاد رکھو کسی بھی قوم کے نوجوان اس قوم کے آئیڈینٹی فکشن ہے آئیڈینٹیٹی ہے خطر پہچان ہے جس قوم کے نوجوان لکھے پڑے ہیں وہ قوم لکھے پڑی شمار ہوتی ہے جس قوم کے نوجوان آگے ہیں وہ قوم آگے ہیں جس قوم کے نوجوان کاروبار اور تجارت میں آگے ہیں وہ قوم کاروبار اور تجارت میں آگے ہیں جس قوم کے نوجوان دیندار ہیں وہ قوم دینی اعتبار سے آگے ہیں جس قوم کے نوجوان دنیا دی اعتبار سے آگے ہیں وہ قوم دنیا دی اعتبار سے آگے ہیں یاد رکھو نوجوان کسی بھی قوم کی پہچان اور شناقت ہے identity ہے اور آج مسلم نوجوانوں کا یہ حال ہے غیر ہمیں آئینہ دکھاتے اور کہتے ہیں کہ آپ کے نوجوانوں کا یہ حال ہے آپ ذرا بتاؤ ان کی اصلاح کرو یہ دیکھو کیا حال ہے ڈاکس لینے والے مسلم نوجوان سے زیادہ غلط کام کرنے والے مسلم محلے میں سے زیادہ کیا تماشا بنا رکھیں میرے بھائیو یاد رکھیں میرے بھائیو یہ پیغام ہے کہ ہجری سال ہجری کیلنڈر کے آغاز و اختتام کہ یہ پیغام آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر اور آخر میں کیا ہے تاؤس کا مطلب مور ہاں مورنی کے پر دل آ گیا نوجوان برباد ہو گیا یاد رکھو اپنے رباب دکھانا ہے جیب میں نہیں دس روپیہ دس کڑوڑ کی سٹائل مارتا ہے دکھاتا ہے یاد رکھو میرے بھائیو تم اپنی حقیقت کو پہچانو نوجوانوں پہچانو حقیقت کو اور شاعر پھر یہ کہتا ہے اس کا جواب میں کر بل بل وہ تاؤس کی تقلید سے توبہ بل بل اور تاؤس کی تقلید سے توبہ کر بل بل فقط آواز ہے تاؤس فقط رنگ تاؤس مور کے پاس کیا ہے رنگ ہے پیر دیکھو تو آپ کو کھانا نہیں آندہ حضم ہوگا پیر کی یہ حالت رنگ ہے چمک دمک ہے اور بل بل کا یہ حال کلوٹا اس کی آواز اچھی ہے آج دنیا کی آواز آپ کو نبھانے والی ہے آج دنیا کی رنگ ہی نہیں رانہیا چمک دمک کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے کر بل بل وہ تاؤس کی تقلید سے توبہ بل بل فقط آواز ہے تاؤس فقط رنگ یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائیو میں آپ کو بہت مختصر میں سمجھا دیا ہوں کرنا کیا ہے آو یہ فتنہ ہے یہی فتنہ ہے مسلمان کہا تھے کیا کیا کر کے نبی صحابہ آگے بڑھیں حج کیے موقع دیئے اس کے بعد حجرت حجرت کی قربانیہ یہ سارا پیغام ہے میرے بھائیو کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اور آبیر السبیل دنیا میں رہو ایک رہ گزر اور مسافر کی طرح اگر تم اسی میں علچ کے رہ گئے اسٹیوشن اچھا لگا ٹین سے اتر کے وہیں رہ گئے ڈسٹینشن میں پہنچو گے نہیں آخرت منزل تمہاری آخرت ہے یہ دنیا کو برتو دنیا میں دل مت لگایا کرو دنیا کو استعمال کرو ٹین سٹیشن انس کی رنگینی آرانائیاں کو استعمال کر کے تمہارا ٹارگٹ آخرت کی کامیابی کے طرف ہونی چاہیے یاد رکھو اسی لئے کہا کہ تم صحت و تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے اپنے فرصت کی گھڑی کو غنیمت جانو نصروف ہونے سے پہلے اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان کے اس کی تیاری کر لیا کرو میرے بھائیو یہی میرے لئے آپ کے لئے آج کا پیغام ہے توہر بلالہ من سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ جو حاجی لوگ حج سے واپس آ رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما ان کو صحیح سلامت و پسلا بدات و خرافات اور شرک و برباریت سے بچا لیں الالعالمین جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب فرمانا اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر دینا عجر دینا سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر دین و ایمان اہل و عیال کہ اللہ تو حفاظت فرمانا اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ان کو روزگاری نصیب فرما دینا جو برسر روزگار اللہ تعالیٰ تو ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دینا اللہ تعالیٰ جو لوگ رشتے کے لئے پریشان حال ہیں ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرما دینا جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کو بحال کر دینا اللہ تعالیٰ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لئے راستہ نکال دینا بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا برسر روزگار روزگاری میں برکت عطا فرما دینا بے اولاد کا اولاد کا سہارہ دے دینا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا جو لوگ بیمار ان کو شفائی کلی عطا فرما دینا ہماری شدار و اقاریٰ جو افات پائیں اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما کے جنت الفرداؤس کے علائلیین میں اچھگائی نائت فرمانا پس بندگان کو سبر دینا عجر دینا نعم البدل عطا فرما دینا اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر دین و ایمان اہل و عیال کی فاظت فرمانا ہمارے ملک میں وطن میں اللہ تعالیٰ سکن و امان دینا اللہ یہاں ہر طرح کے جو ظلم و بربریت ان کو دور فرمانا سالموں سے اللہ تو کافی ہو جانا مسلمانوں کو نیک بنانا ایک بنانا اللہ تعالیٰ ہر طرح کے بدات و خرافہ سے محفوظ اکنا فتنے سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لینا اللہ تعالیٰ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے الالعالمین تو کلحشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا نبی کی رفاقت اور شفاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو جنت الفرداؤس کے علائلیین میں جگہ انعیت فرمانا آمین وآخر داو نحمد اللہ رب العالمین ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فاوذ باللہ السميع العالم من الشیطان الرجیم من همسه ونفقه ونفسه ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علی وصلی متسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید و مجید حضرین فتنہ اصل میں کس کو کہا جاتا ہے فتنہ دین سے دوری کو کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو ہمیں دین سے ایمان سے دور کر دے وہ فتنہ ہے اور اسی فتنے میں مبتلا ہو کے آج ہم نے اپنا مقام وروقار کھویا ہے اس کے لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سورة الانفال میں اللہ تعالی نے غزوہِ بدر کے حوالے سے سورة الانفال میں غزوہِ بدر مسلمان بے سر و سامانی کے حالت میں اللہ نے ان کو اچھا مقام دیا فتح اور کامرانی نصیب فرمائی پھر اس کے بعد اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام آیت نمبر چوبیس سے لے کر تیس تک آیت نمبر چوبیس سے لے کر تیس تک آپ مطالعہ کریں اللہ تعالی نے پیغام دیا ایمان والوں سے خطاب کر کے یا ایہا اللہ دین آمانو اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو اللہ اس کے رسول کی پکار میں تمہارے لئے زندگی ہے لما یحییکم تمہارے لئے زندگی ہے اور آگے کہا کہ تم فتنے سے بچ جاؤ فتنے سے بچ جاؤ اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو فتنہ تم میں سے صرف خاص لوگوں کو نہیں بلکہ ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے لے آج یہ بے دینی کے فتنے کی وجہ سے سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں گھر اجڑ رہا ہیں لوگ غلط راہوں کی طرف جا رہے ہیں اس فتنے سے بچ جاؤ اور اس فتنے کو نبی نے جو بتایا حدیث میں ابو دود کے صحیح روایت ہیں کہاں دیکھو ادھا تبایا تم بالعینہ جب تم کریڈٹ میں کاروبار کرنے لگ جاؤگے کریڈٹ کارڈ کریڈٹ 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 یا رکھو جب تم سود اور سودی کاروبار کرنے لگ جاؤگے اور دنیا میں مگن مست ہو جاؤگے تم کو اللہ تعالیٰ ظلیل و رسوہ کر دے گا صلت اللہ علیکم ظلہ کتنے لوگ کریڈٹ لیا ہے کارڈ استعمال کیا چھپچے چھپاتے پھر رہے ہیں ظلیل و رسوہ ہے معاشرے میں اللہ اکبر نبی کی بات یہ فتنہ ہے کتنے گھریں سے ریپورٹ ہیں ہمارے پاس ہاں کیا کیے مختلف طرح کے چیزوں میں جا کر چیٹی میں یہاں وہاں پیسے لے لیے ہیں پیسہ لینے کے بعد آدھا نہیں کر پا رہے ہیں یہاں تک کہ عورتوں کو غلط تھندوں کی طرف ڈھکلا جا رہا اس کی وجہ سے آج گھر برباد ہو رہے ہیں کون ذمہ دار ہیں یاد رکھو یہ فتنہ وقت تکو فتنة اللہ تسی بنن اللہ دینا دولمو منکم خاص صرف جو لوگ ظالم ان کو نہیں اچھے بھلے لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اس لئے ہماری ذمہ داری ہے ان آیتوں کو پڑھیں اور فتنے سے بچیں اور کہا کہ دیکھو اللہ کا ڈر یاد رکھو اور پھر آگے فرمایا یا یا اللہ دین آمانو لا تخون اللہ والرسول اللہ اس کی رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور یاد رکھو تم کمزور تھے اللہ نے تم کو کیا کیا ہے یاد رکھو اپنے ماضی کو اس سے عبرت حاصل کرو اللہ اس کی رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور نبی کو بتایا گیا کہ لوگوں نے آپ کو اس مکے سے نکالا قتل کی سازش کی وَإِذِي أَمْكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَافَارُ کافروں نے یہ کیا آپ کو گھر سے نکالنے آپ کو قتل کرنے قائد کرنے کی سازشیں کی ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ کہا یہ سارا پیغامیں میرے بھائیو آپ کبھی ٹھنگے دبانگ سے سرانفال کی آیت نمبر چوبیس سے تیس تک پڑھیں اور اس عمومی فتنے سے بچ جائیں اور نہ اس فتنے میں سارے لوگ مفتلا ہو جائیں گے اچھے بھلے لوگ بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائیں عباد اللہ رحم ورحم 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 اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اِحْسَانِ وَإِيْتَائِدِ الْقُرْبَةِ وَيَنْهَانِ الْفَاشَلِ مُنْكَرِ بَغْ يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَادُعُوهُ يَسْتَجِبُ لَكُمْ وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ تَعَالَى آزَمُ قُومُ لِسَّلَا عِبَادَ اللَّهِ اَقِيمُ السَّلَاةِ